اور ستہ میں اب ہم آپ کو ایک ایسی خبر دکھانے جا رہے ہیں جو آپ کو سمدر کی گہرائیوں میں لے جائے گی اور ہمارے ہر نیوز مطر کے موں سے نکلے گا واہ انڈیا کیا بات ہے یہ خبر دیکھ کر آپ ہندوستان کے بیگیانکوں کی جے جے کریں گے کیونکہ اب تک ہمارے دیش کے بیگیانکوں نے اسپیس کی ستہ میں بہت جھنڈے گا رہے لیکن اب سمندر کی ستہ سے چھے کلومیٹر نیچے ہندوستان ایک ایسا ایتحاس بنانے جا رہا ہے جس کی چرچہ پوری دنیا میں شروع ہو گئی ہے اس وقت بڑے بڑے دیشوں میں بھارت کے دو ایتحاسک مشن کی چرچہ ہو رہے گیا پہلا ہے چندریان 3 جو اسپیس ہائیوے پر تیزی سے چاند چھونے کی اور بڑھ رہا ہے تو دوسرا سمدریان جو ویگیان اور تقنیق کی ستہ میں ٹاپ ٹرنٹ کر رہا ہے ہمارے بہت سے نیوز مطر شاید بھارت کے سمندر والے اس مشن کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے تو بہت سے نیوز مطر ایسے ہوں گے جنہوں نے چندریان کے بارے میں سنا ہوگا جس میں چاند میں اسپیس کرافٹ بھیجا جاتا ہے مشن گگریان کے بارے میں بھی سنا ہوگا جس کی مدد سے پہلا بھارتی انسان اپنے سودیشی مشن کے تحت انترکش بھی جائے گا اس مشن پر بھی بھارت کام شروع کر چکا ہے لیکن اس سے پہلے سمندر کی گہرائی میں ہندوستان کی ستہ قائم کرنے کی تیاری ہو رہی ہے ایک بھارتی ہونے کے ناتے اس خبر میں آپ کو گرب کے کئی پل ملیں گے سب سے پہلے اس خبر کے بارے میں سمجھ لیجئے پرتفی ویجیان منترالے میں کیندری منتری کرن ریججو نے راجے سبحان میں بتایا کہ بھارت اپنے پہلے مہاساغر مشن سمدریان کی بڑی تیاری کر رہا ہے اور مانو یکت پنڈبی کو گہرے سمدر میں بھیجنے جا رہا ہے اس مشن میں پنڈبی تین بھارتیے وشششگیوں کو چھ ہزار میٹر نیچے لے جائے گی اور جس پنڈبی کو اس مہا مشن میں استعمال کیا جانا ہے اس کا نام ہے مت سے سکس تھاؤزنڈ مت سے چھ ہزار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سال دوہزار چوبیس تک اس کے پہلے فیس کے سارے ٹیسٹ پورے کر لیے جائیں گے اور دوہزار چوبیس میں فائنل مشن کو انجام دیا جائے گا لیکن بہت سے نیوز متروں کے من میں آج ایک سوال یہ بھی آ رہا ہوگا کہ آخر مشن سمدریان کی ضرورت کیا ہے آخر جس سمدریان پر بھارت چار ہزار ستتر کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے اس سے حاصل کیا ہوگا وہ بھی سمجھ نہیں جائے اس کے ذریعے گہرے سمدر کے دللپ خنیج کی خوج میں مدد ملے گی سمدر اسیمت سنسادنوں کا بھنڈار ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہوگی بلو اکانومی سے بھارت کے آرثک وکاس کے راستے کھلیں گے جو تین بھارتی ویڈیانک پنڈبی میں سمندر میں چھے کلومیٹر نیچے جائیں گے اس سے گہرے سمدر کے شیطروں کو دیکھنے اور سمجھنے میں مدد ملے گی کیونکہ مہا ساغر کا لگ بھگ پچانوے فیزدی حصہ آج بھی ایک بہت بڑا اندیکھا اور انسنا رہش سے موسیقی 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 آگے ہم اپنے نیوز مطروں کو بتائیں گے کہ اس مشن کے لیے جس پنڈبی کو چنا گیا ہے وہ کیوں بھارت کے لیے ایک بھرماس ہے لیکن اس سے پہلے سمجھئے جس بلو اکانومی کا ہم نے ذکر کیا وہ بھارت کے لیے ضروری کیوں ہے اور اس پر بھارت کا فوکس کیوں ہے دراصل بھارت کا سمجھری ترڈ سات ہزار پانسو سترہ کلومیٹر لنبا ہے بھارت کے سمجھری ترڈ سے نو راججے اور ایک ہزار تین سو بیاسی جڑے ہوئے ہیں یعنی بھارت سمجھری سے تین طرف سے گھرا ہوا ہے اور بھارت کی تقریباً تیس فیزدی جنسنگیہ سمجھری کے کنارے رہتی ہے اور سمجھری پر اس کی نربھرتا بھی ہے بلو اکانومی دیش کی جیڈی پی کا چار فیزدی حصہ ہے بھارت کے لیے سمندر کا سکندر بننے کا یہ مشن کتنا اہم ہے یہ بات خود پردھان منتری موڈی بھی بتا چکے ہیں تو بھارت اپنے سمجھریان میں مشن میں جس پنڈوبی کا استعمال کرنے جا رہا ہے آج اس کے نام کے معنی بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو پنڈوبی سمندر کی گہرائی میں تین بھارتیوں کو لے کر اس کا نام جائے گی اس کا نام ہے مت سے جو ایک سنسکر شبد ہے ہندی میں جس کا ارث ہوتا ہے مچھلی اتنا ہی نہیں بھگوان وشنو کے پردھم افتار کو بھی مت سے ہی کہا جاتا ہے یعنی اس مشن کے لیے پنڈوبی کا نام بھی بہت سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہے اب آپ کو جلدی سے پنڈوبی کی کچھ خاصیت بھی بتا دیتے ہیں یہ دو دشملف ایک میٹر ویاس والی گولاکار پنڈوبی ہے اس اتیاثنک پنڈوبی کو ٹائٹینیم سے بنایا گیا ہے پنڈوبی کا ساکھ فیزدی سے ادھک حصہ سودیشی ہے اس میں سنسر، رڈار اور بھکم پیئے تننگوں کو پکڑنے والے اپکرن لگے ہوئے اس سممرین میں لگے بارہ کیمرو سے اس سمدریان یاترہ کی پوری ریکارڈنگ بھی کی جائے گی اور خاص بات یہ کہ کسی آپات کالین پرستطی میں یہ پنڈوبی 96 گھنٹے تک سمدر کے 6000 میٹر نیچے رہ سکتی اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھارت کے اس سمدریان پر پوری دنیا کی نظر کیوں ہیں دراصل اس کی کامیابی کے ساتھ ہی بھارت مشن ڈیپ اوشن کو انجام دینے والے دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے ایلیٹ کلب میں شامل ہو جائے گا اس سے پہلے امریکہ، روس، فرانس، جاپان اور چین ہی وہ دیش ہیں جو ایسا کر چکے ہیں جن کے پاس گہرے سمدری مشن کے لیے وشش ٹیکنالوجی اور سنسادھن لیکن سمدریان کے ساتھ بھارت پوری دنیا میں یہ منادی کر رہا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے اور کیوں آج وہ وشف گروہ بننے کی اور چندریان کی رفتار سے بڑھنا ہے حالکہ یہ مشن بھارت کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس کی چنوٹیاں کیا ہو سکتی ہیں اس پر آج ہم نے ایک پورو نیوی کمانڈر سے بات کی ان کی بات کو بھی ضرور سننا چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ٹیٹانک کے اندر لوگ بیٹھ کر کافی گھرائی تک چلے گئے تھے تو اسی طرح اگر یہ جو پندوبی تین لوگوں کی براد تین لوگ جس میں بیٹھ کے جائیں گے اس کو دیکھا جائے تو اس کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر ایک سب سے بڑی چنوٹی آتی ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے اس کے اندر ہمارے دیش کی جو میٹولرجی جو مطلب کہ میٹلز کے اوپر کام کرتی ہے اس کی جو ایک فیلڈ ہے اس کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کیونکہ ایسی ڈیٹھ پہ جانا ایک کافی پریشر جو کہ حل کے اوپر آئے گا اس کی ایک بڑی چنوٹی ہو سکتی ہے سی کی بوٹم کے اوپر سی بیڈ کے اوپر اس کی تیہ کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے منرلز آپ کو گیس فیلڈز جیسی چیزیں مل سکتی ہیں موسیقی موسیقی